ساہی وال مشکوک مقابلہ جہاں باق ہونے والوں کے ورسہ اور اہل علاقہ دوسرے روز بھی سرہ پا احتجاد فیروسپور روڈ کو بند کر دیا گیا ہے میٹرو بس سروس بھی معاتل ہے ٹرافک کا نظام جو ہے وہ بوری طرح سے متاثر ہو رہا ہے اسی پر بات کر لیتے ہیں ارسلان حیدر سے ارسلان بتائے گا اہل علاقہ اور ان کے اہل خانہ کے جانب سے دوسرے روز بھی احتجاد جاری ہے جی بلکل ساہی وال میں مقابلہ کے دوران جانب آگ ہونے والوں کے جو گستہ تھے ان کی جانب سے دوسرے روز بھی پروسپور روڈ کو بلوک کر دیا گیا ہے پروسپور روڈ کو جو ہے وہ قصور سے جانب جانے والی اور قصور سے آنے والے جو روڈ ہیں ان کو دونوں طرح سے بیریرز لگا کے بسے لگا کے گاڑیاں لگا کے بند کر دیا گیا ہے اور میشرو بس کا جو ٹریک تھا اس کو بھی بند کر دیا گیا ہے اور اہلِ علاقہ جو ہیں وہ اس وقت شدید گم و گستہ کا اضار کر رہے ہیں اور سڑک پر بلوک کر کے ان کی جانب سے پولیس اور حکومت کے اقلاق سے دید نعرے بازی بھی کی جاری ہے اور ان کی جانب سے مطالبات کی جاری ہے کہ جب تک حکومت ان کا مطالبات پورے نہیں کرے گی وہ انصاف فرام نہیں کرے گی جب تک یہ احتجاجی مظہرہ اس کی طرح جاری رہے گا اور اس وقت علاقہ میں سوک کی پیضا پھیلی بھی ہے اور جو قتل ہونے والے جو زیشان علی اور اس کے ساتھ ساتھ جو خلیل تھا ان کے اہلِ خانہ کی جانب سے جو ہے وہ لاشوں کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ جیسے ہی لاش یہاں پر پہنچیں گی اور انہیں کب ملیں گی لیکن یہاں پر پولیس کی نفری جو ہے وہ بھی پڑھا دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جازی مظہرہ جو ہے وہ شدید جو ہے وہ شدت اقتیار کرتا جا رہا ہے جی